اسلام علیکم روزنگر کے ساتھ میں ہوں آمنہ منور اور میں ہوں فاطمہ توصیف روزنگر کا بقاعدہ آغاز کرنے اور آپ کو بتائیں تنگوانی میں پاک فوج کی حمایت میں قومی امن کامیٹی اور شہریوں کی جانب سے پروکار ریلی نکالی گئی ریلی میں موجود شرکا نے پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد کے نارے لگائے مزید دیکھتے ہیں تنگوانی سے عبد الرشید ٹاوری کی اس ریپورٹ میں تنگوانی میں پاک فوج کی حمایت میں قومی امن کامیٹی اور شہریوں کی جانب سے ایک شاندہ ریلی نکالی گئی ریلی میں موجود شرکا نے پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد کے نارے لگائے ریلی میں شریک شرکا نے روزنگر سے بات کرتے ہوئے اور پوری قوم جو ہے تنگوانی کے عمام جو ہے وہ اپنی آرمی سے محبت کا اعزار کر کے بتانا چاہ رہی ہے کہ ہم آرمی کے ساتھ ہیں اور ہماری آرمی ہماری آخر لکی رہے اور انتفاق کے آخر لکی رہے اور ہم آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کریں شرکت کی ہے اور اپنی افواج پاکستان سے شانہ بشانہ ان کی صلاحاتوں کو مانتے ہو ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے وقت آئے گا انشاءاللہ یہ ساری قوم پوری قوم پاکستان کی پاکستان آرمی کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ کبھی بھی پاکستان بیچے نہیں ہٹے گا ریلی میں شریک شرکا کا کہنا تھا کہ جب بھی وطن پر مشکل وقت آیا پاک فوج نے وطن کا دفاع کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں کیمرامین فائق پلوش کے ساتھ عبد الرشید ٹانوری روز نیوز تنگ مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے دہرکی ٹاؤن کمیٹی کی نااہلی کے باعث جونگ کالونی کے قبرستان میں سیوڑش کا گندہ پانی جمع ہو گیا کئی قبریں مسمار ہو گئیں تو کئی قبروں کے نام و نشان تک نہیں مزید تفصیلات سکندر علی سومڑو کی اس ریپورٹ میں دہرکی کے سب سے بڑی آبادی پر مجتمل جونگ کالونی کے سالوں پرانے قبرستان میں کالونی کے گندے سیوڑش کا پانی جمع ہو گیا ہے گٹروں کے گندے پانی سے کئی قبریں بیٹھ گئی ہیں تو کئی مسمار ہونے لگی ہیں کچھ قبروں کا نام و نشان تک مٹ گیا ہے تشویشناک صورتحال کے باوجود بھی انتظامیانیں چپسادلی ہیں دہرکی ٹاؤن کامیڈی کے پاس مہانہ کروڑ پر بجٹ ہونے کے باوجود بھی شہر کے مختلف علاقوں کے قبرستانوں کی یہی حالت ہے کالونی کا پانی نکال رہے ہیں قبرستان کا نکال رہے ہیں ادھر انہوں نے گٹو ایک مٹی کا اور ریت کا ڈالا ہوا ہے جو ادھر پانی نہ آئے اور قبرستان میں چلا جائے قبرستان میں گٹروں کا گندہ پانی چھوڑا گیا ہے یہ سلیہ ہے کہ انہوں نے پانی چھوڑا ہے کہ کال کے ہم ادھر قبضہ آکے کریں اور یہ قبضے والی تو نہیں ہے یہ قبرستان کی ہاتھ دے ہر کسی کو ہماری ڈی سی گھوٹکی سے پی لے کچھ بھی نہ بنا کے دیے کر کے دیں یہ پانی تو نہ چھوڑیں پانی دہر سارا کڑے ہی پاسے دے توجہ نہیں کریں دے پانی ڈھگ سارا پانی تھی گے کڑھیں دے نی پانی ہتھون سفائی آلے امدے کو نہیں یہ قبرستان دے چھوڑے گندہ پانی جمع تھی گے دے کوئی سارا پانی کھڑے کڑے کڑے دھاندیاں پہ نیو تینیاں پہ زمین ہتھونے قبرستان کو ڈیوین جیڑا ہتھونے خسیں دے پہن زمین یہ زمین تے ہتھونے قفضہ پہ کریں دن تی گھوٹکی کو اپیل پہ کریں دو اسا جو دہی پاسے دے توجہ کرو شہری اپنے پیاروں کی قبروں کے اوپر ساتھیہ پڑھنے کے لئے بھی بہت پریشان ہیں انہوں نے انتظامیاں سرے ڈی سی گھوٹکی سے گندے پانی کی نکازی کا مطالبہ کیا ہے کیمرا ٹیم کے ساتھ سکندر لی سمرو روز نیوز ڈہر کی مینسپر کمیٹی فاروق آباد کی مبجنہ ملی بھگت سے شہر بھر میں پختہ و عارضی تجاوزات قائم ہو گئیں شہریوں کو عام پر اپنے شدید مشکلات کا سامنا گھنٹو ٹرائفک جام رہنا معمول تفصیلات عبدالخالق ویت کی اس ریپورٹ میں مینسپر کمیٹی فاروق آباد نے مبجنہ رشوت خوری کی انتہا کر دی بلدیہ کے افسران نے منتلیاں لے کر پورے شہر میں پختہ و عارضی تجاوزات قائم کروا دی مین اڈا اپروچ روڈ چونگی سٹاب اور مین بزار میں تجاوزات کی بھرمار دکانوں کے آگے کئی کئی فوٹ سٹالز لگا دیا گئے ہیں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا بلدیہ فاروق آباد آلیاں نے سر ریڈی آلیاں دے غریب بندیاں دا جینا حرام کیتا ہویا جی ٹھیک ہے نجیت جاوزات رشوت لے کے منتلیاں لے کے جڑے امیر بندے نے انہوں نے کھلی چھٹی ہے جڑا غریب بندہ انہوں نے جرمانے بھی کار دے نے ریڈیاں چوک کے ٹرالیاں سٹیاں دے لے گئے ٹھیک ہے اس با پرچے بھی کار دنے غریب بندیاں دے غریب بندہ دوستو مزورک کے مہنگائی تو لوگ انہیں تانگنے غریب ریڈی آلیاں بندہ کتھوں کھائے گا پھر بلدیہ نے اگر اپریشن کرنا ہے دیکھ سائیڈ تو کلیر کرے سارے آنوں اپریشن کرے ٹھیک ہے تو سی تھے موٹر سیکل تے کی گزرنا ہے سارے یہ تو پیدل گزرنا بڑا مشکل ہے گا مین اٹا پر پھل فروشوں اور ہوتل مالکہ نے اس قدر تجاوزت قائم کر لی ہیں کہ کئی کئی گھنٹت ٹرافک جام رہنا ممول بن چکا ہے مگر میونسپل کمیٹی فروک آباد کے انکروچمنٹ انسپیکٹر اور عملہ نے بھاری رشوت لے کر آنکھیں بند کر لی ہیں فروک آباد میں تجاوزت اور رشوت خوری کی بڑی وجہ کئی کئی سالوں سے ایک ہی جگہ اور سیٹ پر تائنات عملہ ہیں شہریوں نے سیکٹری بلدیاز سے فروک آباد میں تجاوزت ختم کروانے اور کرپٹ عملہ کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا ایمرا ٹیم کے ہمراہ عبدالخالق ویرک روز نیوز شیخ اپرا ملک کے دیگر شہروں کی طرح آریف والا میں بھی مہنگائی کا جن بے کابو ہو گیا غریب عوام کا جینا مشکل ہو گیا تفصیل رانا کاسی مرتضیٰ کی اس ریپورٹ میں ملک کے دوسرے شہروں کی طرح آریف والا میں بھی مہنگائی کا جن بے کابو گریب عوام کا جینا مشکل ہو گیا پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود اشیاء ضروریہ گھی چینی دالوں اور پھلوں کے ریٹس آسمان کو چھونے لگے جبکہ پرائیس کنٹرول کمیٹیاں بھی خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے لگیں مہنگائی دی بہت ہو آمدہ برا حال ہے آئے دن کھیمتاں تھا فرق جڑا نہ ہو وضعہ جاندہ اور آج ہی کوئی چیز لے کے جاننے کل نو کوئی ریٹس ہویا ہوں تھا انتظامیاں کنٹرول کرنے تھے نا کام ہیں میجر سٹیٹ اور ریسی وغیرہ اپنے آفچ بیٹھے تنکام وصول کر رہنے وامدہ کسے نو کوئی خیال نہیں گا پیٹرولیم مہنگائی بہت ہو گئی ہے مہنگائی کم کرو غریب آدمی نے زندگی گزارنی مشکل ہو گئی ہے کچھ خیال کرو غریب آدمی روزی اور روٹی سے تنگ ہو چکا ہے مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے غریب آدمی جرانا چکی جی پیسے آ جا رہے ہیں دوسرے انتظامیاں جیڑی ہو بلکل خموش بیٹھی ہوئی ہے اور جرانا مافیا سرگرم ہے گا ہے پرائیس کنٹرول جرانا بلکل نہیں آیا کوئی پچھا نہ لانی کوئی دستہ نہ لانی غریب آدمی کدھر جا ہوئی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے شہریوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ اشیاء ضروریہ کے ریٹس کام کیے جائیں اور مہنگائی پر قابو پانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں تاکہ غریب آدمی دو وقت کی روٹی کھا کر گزر بسر کر سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا قاسم مرتضہ روز نیوز آرے والا جاکاباباس شہر سے چار کلومیٹر دور بائی پاس پر نادرہ آفیس متقل ہونے سے عوام کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اپنے نمائندہ زاہد خرل کی اس ریپورٹ میں جاکاباباس میں شہر سے چار کلومیٹر دور بائی پاس پر نادرہ آفیس منتقل ہونے سے عوام کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہریوں نے وفا کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوراں نوٹس لے کر نادرہ آفیس شہر میں منتقل کی جائے شہریوں نے روز نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے ایک تو سواری نہیں مل رہی آنے جانے کا تکلیف یہ چنسی چل رہی ہے چنسی پجاس روپے لے رہی ہیں ہم غریب بندے کیا کر رہے ہیں کہاں پہ خرچ کریں ایک تو آنے جانے کا مسئلہ اوپر سے یہ خرچہ اتنی مہنگائی مہنگائی تو الگ سے اور یہ اتنا دور نکالا ہے نادرہ کی سولت ہوتی تھی اسٹیشن روٹ پہ عوام کو ریلیف ملتی تھی ابھی نادرہ بولان کی طرف ہے عوام پریشن ہو رہی ہیں عورتیں ودیگ گرمی کی وجہ سے یہ نادرہ کو میں نادرہ کے چیئرمن کو بتانا چاہتا ہوں نادرہ کو سٹی میں کوئی رکھا جائے نادرہ سٹی میں ہو جنگے باہر نہیں جائے سکتے کیوں شہر کے لوگ ہیں عورتیں غریب مسکین کیسا کراہ بڑھیں گے سو سو دو سو روپے رکشے اس لئے میں بتانا چاہتا ہوں نادرہ کے چیئرمن کو یہ واپتی یہ سٹی میں رکھا جائے سٹی میں ہو باہر ہم لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے بہت کراہ آنے جانے کا ہمارے پاس اتنے خرچے بھی نہیں ہیں مہربانی کر کے ریکرسٹ یہ کہ گورنمنٹ کو سٹی میں نادرہ آنی چاہیے ہمارے اوپر بڑی مہربانی ہو جیسے کہ آپ نے شہریوں کے باثر ہونا کا کہنا ہے کہ نادرہ کو سٹی میں منتقل کیا جائے جیسے عوام سے مشکلات کا سامنہ نہ کرنا پڑے کامیرہ میں افضل ہمارے گزل کے ساتھ زائد کرال روز نیوز جیکوہ باد ادھر شکرگرد کے شہریوں نے گرمی کی شدت میں اضافہ کے باعث نظر دیسی مشروب یعنی سردائی جیسے گھوٹا بادام بھی کہا جاتا ہے گرمی کی شدت کو کم کرنے اور انرجی کو بحال رکھنے کے لیے سردائی سٹالز کا رخ کر لیا تفصیلات شکرگرد سے محمد یاسین کی اس ریپورٹ میں سورج آگ برسائے تو جہاں عام مشروبات کی مانگ بڑھ جاتی ہے تو وہیں شکرگرد کے شہری دیسی مشروب سردائی جسے گھوٹا بادام بھی کہا جاتا ہے پینے کو ترجیح دیتے ہیں شرمیوں کی شدت میں تیزی آتے ہی شہر بار میں جگہ جگہ لگے سردائی یعنی گھوٹا بادام کے سٹالز شہریوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں دیسی مشروب گھوٹا بادام کو الائچی بادام چار مغز زیرہ کالی مرچ سمیت دیگر اجزاء کو پیسنے کے بعد اس میں چینی اور برف ڈال کر تیار کیا جاتا ہے گرمیاں کا خاص طرف ہے گرمیاں سے جو گرمی جو دور ہے لائچی خاص گدام زیرہ کالی مرچ چارے مغز چینی جہاں جہاں مجھر یہ ڈالتے ہیں خوشک میں وجات اور خسخاص سے تیار کردہ سردائی کو پہلوانی مشروب بھی کہا جاتا ہے سردائی گھوٹا بادام نہ صرف صحت کے لیے مفید ہے بلکہ گرمی کے موسم میں تھندک اور تازگی کا احساس بھی دلاتا ہے کیمرمین محمد باسد کے ساتھ محمد یاسین روز نیوز شکرگر انجمن تاجران حارون آباد کے زیر احتمام پاک فوج سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلی کا نکال صحافیوں سیول سوسائٹی نمائندوں علماء کرام کی بھی ریلی میں شرکت شرکا کی پاک فوج کے حق میں نعرے بازی انجمن تاجران حارون آباد کے زیر احتمام پاک فوج سے اظہار ایک جہتی کے سلسلہ میں ریلی نکالی گئی ریلی انعرکری بازار سے شروع ہو کر چوک فوارہ میں اختتام پذیر ہوئی ریلی میں صحافیوں سیول سوسائٹی نمائندوں تاجر برادری اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ریلی کے شرکا نے ہاتھوں میں پلیکارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر پاک فوج کے حق میں نعرے درج تھے اس موقع پر ریلی سے خطاب کرتے ہوئے شرکا ریلی حافظ محمد عمیر یاسین محمد شفیق آباسی اور دیگر کا کہنا تھا کہ صحافی سوسائٹی کے نمائندے تاجر برادری اور اپنی افواج کی قربانیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی کسی بھی سیاسی جماعت کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ملک اسلامتی اور بقا کے محافظوں کے خلاف غلط الفاظ استعمال کرے تاجر شعور رکھتے ہیں اور کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے بھی وابستہ ہیں پر یہ حق کسی بھی سیاسی جماعت کو حاصل نہیں کہ وہ قوم کو اپنے محافظوں کے خلاف اکسائے اور ملک میں انارکی پھیلائے اور املاک کو نقصان پہنچائے سن بھر کی طرح گزشتہ سال مکانی انتخابات میں کامیاب ہونے والے نو منتخب کامیاب امیدواروں کی خلف پرداری تقریب آج ایک سال بعد کمبر کے ایم خان شادی ہال میں منقض کی گئی تقریب میں گزشتہ سال میں کامیاب نو منتخب امیدواروں نے آج حلف اٹھایا جس میں منسپل امیدواروں چیئر مینز وائز چیئر مینز کانسلر نے حلف اٹھایا جس میں ڈیپنی کمیشنر کمبر شداد پور سمی اللہ اور اسسسٹنٹ کمیشنر عمران علی سنگرو نے حلف لیا اس موقع پر نومتخب نمائلگان نے کہا ہے کہ ہم پوری امانداری اور سچائی سے فرض نبھائیں گے اور اپنے دکھ سکی گھڑی میں ان کے ساتھ اپنی خدمات سر انجام دیں گے کنکوٹ زلہ بھر میں امن و امان کی صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے اغواہ برائطوان ڈکیتی کی وعداتوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مسلح ڈاکوں کے ہاتھوں دو بچوں سمیت چار افراد مبجنہ اغواہ چار شہری زخمی ہو گئے تاجے برادری کا شہر میں شٹر بند ہر تال کی کال مگویوں کے لوائکین کا انڈس ہائی وے پر احتجاجی مظاہرہ ٹائر جلا کر روڈ بلوک کر دیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ آئے روز ڈکیتی اغواہ برائطوان کی وعداتوں نے ہمارا جینہ اجیرن کر دیا ہے گزشتہ شام اے سیکشن تھانہ کی حدود مرزا پور محلہ سے چار سالہ بچہ اغواہ ہو گیا دوسری جانے بیس سیکشن تھانہ کی حدود انڈس ہائی وے سے مسلح ڈاکوانے حملہ فائرنگ جس کے نتیجے بچی سمیت تین افراد زخمی ہو گئے کار میں سوار ایڈوکیٹ مرزا گولو اور ان کے باتیجے کو اغواہ کر کے کچھے کی طرف فرار ہو گئے ان واقعات سے شہر میں ڈسٹرک جمنیزیم اکارہ میں زلہ انتظامیہ اور سینٹر آف ایکسیلنس کے زیرے احتمام تیسویں آل پنجاب چیمپینشپ منقض ہوئی تقریب کے مہمانے خصوصی اسسسٹنٹ کامیشن غلام مصطفہ جٹ ڈسٹرک ایمیجنسی آفیسر چودی زفر اقبال چیرمنڈ ڈسٹرک کراتے فیڈریشن شیخ عمران او دیگر تھے تقریب کے آغاز پر صدر پاکستان کراتے فیڈریشن مشیل بڑھ نے پلجاب بھر سے آنے والے اوپیشل حضرات کو ریفری کورسز کروائے بعد ازام مختلف کیٹیگری گرز میں تیس کلوگرام پینتیس کلوگرام چالیس کلوگرام پینتالیس کلوگرام کے فائٹ مقابلہ جات اور بوائز فائٹ میں تیس کلوگرام پینتیس کلوگرام چالیس کلوگرام پینتالیس کلوگرام پچاس کلوگرام پچپن کلوگرام ترے سٹھ کلوگرام سرسٹھ کلوگرام کے مقابلہ جات ہوئے جس میں بلترتیب فاطمہ نائیم گولڈ میڈل مشیل سلور میڈل آئیشہ تارک گرونز میڈل ہانیا براؤن فروہ خالد گولڈ میڈل نزدھت سلور میڈل آئیشہ اور دیگر نے میڈل اپنے نام کیے اسی طرح بوائز کیٹیگری میں محبولہ گولڈ میڈل محمد بن نائیم سلور میڈل اور دیگر نے میڈل اپنے نام کیے اسسسٹن کمیشنر غلام مصطفیہ جڑ دسٹرک ایمرجنسی اوپیسر چودری زفر اقبال چیئرمن دسٹرک کراٹے فیڈریشن شیخ امران صدر دسٹرک کراٹے فیڈریشن شیخ شہباز شاہین سماجی رہنماز چودری وقاص فیض نے کھلاڑیوں میں انعماد تقسیم کیے اسسسٹن کمیشنر غلام مصطفیہ جڑ اور دسٹرک ایمرجنسی اوپیسر چودری زفر اقبال نے اکارہ ٹیم کے گولڈ میڈل جیتنے والے کھلاڑیوں کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ یہ بچے ہمارا شاندار مستقبل ہیں جو ملکی اور غیر ملکی سطح پر پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں ان کھلاڑیوں کے لیے کھیل کے مزید مواقع پیدا کیے جائیں گے تاکہ یہ کھلاڑی ملکی اور غیر سارے کو سوینیر پیش کیا اور مبارک بات دی تیزی سے بڑھتی مہگائی نے ہاصل پر کے شہریوں کا بھی جینا دشوار کر دیا کھانے پینے کی اشیاء سبسیاں اور پھل عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں مزید طبقے کا گزر بزر بہت مشکل ہو گیا مزید جانتے ہیں ہاصل پر میں موجود اپنے نمائدہ افضال ارشت جڑ سے جی افضال جڑ اگاہ کیجئے گا کیا کہنا ہے شہریوں کا جی بلکل حقومت کی جانب سے گریب عوام کو رلیف دینے کے لیے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی کی وجہ سے باقی چیزوں کے ریٹ بہت زیادہ ہیں جیسے کہ کرایا دیکھ لیں گاڑیوں کا وہ بھی زیادہ ہے سبزی فروٹ کے ریٹ بھی زیادہ ہیں جس چیز جو بھی شوپنگ کرنے کے لیے چلے جائیں ہر چیز کے سبزی فروٹ اور شیع خردنوش کی چیزوں کے ریٹ بھی کم کریں تا کہ شہریوں کی مشکلات میں کمی آ سکے جی روز نگر سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز